ہائی فرین اسلام علیکم میں ہوں آپ کو ہوسٹ ریاز ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ ہم کس طرح سے بینک اسلامی سے لون لے کے اپنا مکان خود جو ہے وہ خرید سکتے ہیں خود تعمیر کر سکتے ہیں خود ریپیر کر سکتے ہیں تو یہ تمام معلومات میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو دوں گا تو ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنا ہے بیچ میں سے سکپ نہیں کر دینا تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی تو دوستو آپ نے جیسے کہ بینک اسلامی کی جو ویب سائیڈ ہے افیشل ویب سائیڈ پہ میں یہاں پر موجود ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے ویب سائیڈ کو اوپن کرنا ہے جو بینک اسلامی کی جو افیشل ویب سائیڈ ہے اس کو آن کر لینا ہے اور یہاں پر ایک منیو بار ہے تو یہاں پر لکھا ہوا ہے تو یہاں پر پہلا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہوم فینانس کا ہے دوسرا آٹو فینانس کا ہے یعنی کہ اگر آپ گاڑی گوڑی وغیرہ لینا چاہتے ہیں تو اسی طرح ہی جو ہے انشورنس سے ریلیٹڈ جو ہے ایک آپشن ہے اس میں تو ہم اس ویڈیو میں آج بات کریں گے کہ ہم کس طرح سے اپنا مکان جو ہے یا اپارٹمنٹ جو ہے خرید سکتے ہیں اس میں کتنا جو ہے بینک ہمیں لون دے گا اور کون کون لوگ جو ہے وہ لون لے سکتے ہیں تو یہ تمام چیزیں جو ہے اس ویڈیو میں آج ہم ڈسکس کریں گے بہت ہی انفرومیٹیو جو ہے قسم کی جو ویڈیو ہے تو دوستو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکیں تو چلیں دوستو شروع کرتے ہیں تو یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں جناب ہوم فینانس کو جب ہم یہاں پر کلک کریں گے تو یہاں پر ہمارے سامنے ایک نیا پیج اوپن ہوگا یہ دیکھیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر پھر یہاں پر آپ کو اوپر جو ہے آپشنز نظر آ رہے ہیں یعنی کہ پرچیز اگر آپ پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کرائیٹی آریا کیا ہے اور کتنا آپ کو لون ملے گا وہ تمام معلومات اس میں ہیں اگر آپ کنسٹریکشن کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم نے اس کو کلک کرنا ہے کنسٹریکشن والی آپشن کو تو اس سے متعلق معلومات یہاں پر پروائیڈ کر دی گئی ہیں تمام اور اس کا طریقہ کار کیا ہے اگر ہم نے ریونویشن کرنا ہے یعنی کہ ریپیر اپنا کرنا ہے مکان کو تو یہ دیکھیں یہاں پر تمام معلومات اور اگر آپ ریپلیسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو تب بھی تو اب ہم یہاں پر سب سے پہلے ہے پرچیز والی آپشن تو ہم نے کرنا ہے مکان جو ہے پرچیز کرنا ہے ٹھیکے تو ہم نے پرچیز والی کو کرنا ہے جناب فالو اس کی انسٹریکشن کو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں کیا کیا ہوگا تو یہاں پر انہوں نے دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ آپ صرف اپنی انگلی کا اشارہ کریں اس بنگلو یا اپارٹمنٹ کی طرف جس کو آپ لینا چاہتے ہیں یا جس کی آپ کو خواہش ہے اور ہم جو ہے آپ کی اس کو خریدنے میں مدد کریں گے انہوں نے واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو فیلانسنگ ٹینور ہے وہ دو سے پچیس سال ہے یعنی کہ جو آپ کو پیسے ملیں گے وہ دو سے پچیس سال میں آپ نے ریٹرن کرنے ہوگے اور جناب بیس لاکھ سے ڈیڑھ کروڑ تک جو ہے آپ کو جو ہے وہ لون ملے گا لون کی جو رینج ہے وہ ہے ٹھیک ہے اس میں جو ہے سیونٹی پرسنٹ جو ہے بینک جو ہے وہ انویسٹ کرے گا اس مکان کو خریدنے میں اور باقی تھرٹی پرسنٹ جو ہے آپ نے دینا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو سیلریڈ پرسنٹ ہے جو تنخواہدار طبقہ جو ہے ان کے لئے ستر پرسنٹ جو ہے بینک جو ہے وہ دے گا اور دوسرے جو ہے بیجنس مین وغیرہ ان کے لئے ساٹھ پرسنٹ جو ہے تو اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جو کچھ بینیفٹس انہوں نے لکھے ہوئے ہیں کہ کوئک پروسیس ہے ٹھیک ہے پچاس سے سیونٹی پرسنٹ تک جو ہے فنانسنگ کرے گا بینک جو پاپرٹی آف ویلیو ہے اس میں اس کے بعد جو ہے کتنا جو ہے ٹین اور پچیس سال ہے ٹھیک ہے فنانسنگ کی لیمٹ جو انہوں نے لکھی ہوئی ہے ون ففٹی ملیون تو فلیکسیبل بھی ہے یہ جو ہے اس کی جو انسٹالمنٹ وغیرہ ہیں افورڈیبل ہیں فلیکسیبل ہیں وغیرہ وغیرہ تو یہ تمام چیزیں جو ہے آپ ریڈ کرنے کے بعد یہاں پر اس کا جو ہے الیجیبیلیٹی جو ہے آپ دیکھ لیں کہ کون کون لوگ جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں کیا کیا چیزیں اس کے لیے ریکوائرمنٹ ہوں گی ریکوائر ہوں گی وہ تمام یہاں پر آپ کے سامنے آ جائیں گی تو اس میں جو ہے سب سے پہلے تو پاکستانی سٹیزن ہو ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے ایجیبیلیٹ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچیس سے پینسٹھ سال اس میں دو بندے بھی یعنی کہ میاں بھی بھی اپلائی کر سکتے ہیں پھر جو ہے اکیس سے ستر سال جو ہے کی ہوئی انہوں نے ایجیبیلیٹ تو تنخواہ دار بندے جو ہیں ان کے لئے جو ہے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ منیمم سکس منتھ ایٹ کرنٹ ایمپلائیمنٹ اینڈ ٹو یورز کانٹینیویس ایمپلائیمنٹ ایکسپیرین ان دی سیم انڈسٹری یا فیلڈ یا بیجنس ٹھیک ہے تو بیجنس ہو تو تری ایئر بیجنس کو جو ہے وہ ہو گئے ہوں اگر وہ ملازم ہے تو پھر اس کو کم کم جو ہے دو سال جو ہے زیادہ زیادہ جو ہے دو سال جو ہے اس کو ہوئے ہوں جو کرتے ہو اس فیلڈ میں تو تنخواہ جو ہے اس کی کم کم جو ہے ساٹھ ہزار ہو اور بیجنس جو ہے اگر وہ بیجنس مین ہے تو پھر جو ہے ایک لاکھ روپے جو ہے اس کی انکم ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ تو ہیں مین چیزیں اگر یہ ہیں تو آگے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر یہ اس کرائیٹیری پر آپ پورا اترتے ہیں تو پھر آپ کو کیا کیا چیزیں پروائیڈ کرنی ہوں گی وہ جنرل چیزیں تو یہ ہی ہیں کہ آپ نے سناکتی کاری کاپی دینی ہے تصویریں دینی ہیں دو عدد ٹھیک ہے فارم کمپلیٹ دینا ہے اور جو ہے چھ مہینے کے یوٹلیٹی بیلنز جو ہیں جو آپ نے پے کی ہیں وہ عدا کرنے ہیں یہ تو ہوگی جنرل چیزیں اور پروپرٹی ڈوکومنٹس میں آپ نے جو ہے کوپی آف چین آف آل ٹائٹل ڈوکومنٹس اپروڈ بیلڈنگ پلین جو ہے آپ نے بیلڈنگ خریدنی ہے اس کا جو پلین جو ہے وہ اپروڈ پلین جو ہے وہ دینا ہے پبلک نوٹس وغیرہ اگر آپ ملازم بندے ہیں تو پھر آپ نے جنابی علی اپنا جو ہے امپلائیمنٹ جو سرٹیفکیٹ ہے جو امپلائیر ایشو کرتا ہے اس وہ دینا ہے اور تین سیلڈی سلیپس جو ہے ان کو دینی ہے ٹھیک ہے بینک سٹیٹمنٹ دینی ہے پچھلے بارہ منت کی ٹھیک ہے اس کے بعد ڈیٹیل آف آدھر فنانسنگ الانگ ویڈ اس ریپیمنٹس سے متعلق کوئی اگر دوسری جو فنانسنگ ڈیٹیلز وغیرہ ہے تو وہ دینی ہے اگر بجنس مین ہے تو پھر یہ آپ نے یہ چیزیں جو ہے وہ پروائیڈ کرنی ہے انکم ٹیکس کے جو ریٹرن وغیرہ ہیں جو آپ نے تین سالوں میں دیے ہیں وہ ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے کمپنی بینک سٹیٹمنٹ وہی جو بارہ ماہ کی دینی ہے وغیرہ وغیرہ یہ آپ تمام چیزیں یہاں پر پیٹ سکتے ہیں یہ تمام چیزیں سٹیڈی کرنے کے بعد آپ نے مکان خریدنا ہے یا مکان جو ہے وہ آپ نے ریپیر کرنا ہے وہ تمام چیزیں آپ یہاں سے جو ہے وہ ریڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے یہ کس طرح سے اپلائی کرنا ہے وہ اب میں آپ کو وہ طریقہ جو ہے آپ کو بتا دیتا ہوں تو اوپر والی جو اپشنز ہیں یہ ہم پہلے کر چکے ہیں جیسے کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ ٹھیک ہے تو کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر انہوں نے مین جو ہے اوپر لکھا ہوا ہے کہ پروائیڈنگ یور لفونس ہوم آف دیر اون بٹ ڈونٹ ہیف دی فنڈ یہ کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور آپ جو ہے ایک خواب دیکھ رہے ہیں کہ اپنا جو ہے گھر ہو تو اس کو خواب کو آپ نہ رکیں تو لہذا جو ہے آپ جو ہے بینک اسلامی کے تحتی یہ ممکن ہے کہ مسکن ہوم جو فنانسنگ ان کا جو پروگرام ہے مسکن ہوم فنانسنگ جس کے تحتی آپ کو لون دے رہے ہیں تو یہ آپ کی آپ صرف یعنی کہ آپ ڈیزائن کریں اپنا جو مکان ہے اس کو ڈیزائن کریں ہم آپ کی مدد کریں گے اس کو تعمیر کرنے میں یہ تمام چیزیں اس کا بھی یہی ہے اس کا جو ٹینور جو ہے وہ کنسٹرکشن ٹینور وہ دو سال کا انہوں نے دیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو فنانسنگ ٹینور تین سے پچیس سال ہے اور بیس سے ڈیڑھ کروڑ ہی انہوں کا جو ہے وہ یہ وہی چیزیں ہیں جو اس میں تھی یعنی کہ مکان آپ نے پرچیز کرنا ہے اس کے لیے بھی یہی چیزیں ہیں اور کنسٹرکشن کے لیے بھی یہی چیزیں ہیں اب بات کرتے ہیں اپلائی کی اپلائی کیسے کرنے تو پہلے ہم نے پرچیز پہ جانا ہے پرچیز پہ جانے کے بعد اب جو ہے اپلائی پہ آتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں اپلائی نو کی اپشن دی ہوئی ہے اس کو کلک کرنا ہے اپلائی نو کی اپشن کو جب ہم یہاں پر کلک کریں گے تو ہمارے سامنے ایک نیا پیج اوپن ہو جائے گا یہ دیکھیں یہاں پر ہمارے سامنے اپلائی نو پہ جو ہے آ چکا ہے یہاں پر یہاں پر آپ نے اپنا نام لکھنا ہے یہاں پر سیل نمبر ٹھیک ہے یہاں پر سیٹی یہاں پر ای میل اور کس میں آپ انٹریسٹڈ ہیں یعنی کہ یہاں پر آٹو فنانس لکھا ہوا ہے اس کو اگر آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آٹو فنانس ہوم فنانس تقافل کرنٹ اکاؤنٹ فورنٹ کرنسی اکاؤنٹ وغیرہ وغیرہ تو یہاں آپ نے ہوم فنانس پر کلک کر دینا ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہے آپ یہاں پر ان کو فیل کرنے کے بعد یہاں پر نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں سب میٹ کی آپشن ہے سب میٹ کی آپشن کو کلک کرنے کے بعد جو ہے آپ کے سامنے میسیج آ جائے گا کہ آپ نے اپنے جو برانچ ہے آپ کی جو ریلیونٹ برانچ ہے متلکہ برانچ ہے جس علاقے کے اندر آپ رہش پذیر ہیں اس علاقے کے اندر جو آپ بینک اسلامی ہے اس کے جو ریلیشنشپ جو آفیسر ہے اس سے آپ نے ملنا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو ڈیل کرے گا تمام چیزیں کس طرح سے آپ نے کرنا ہے وہ تمام چیزیں آپ کو بتائے گا آپ کو گائیڈ کرے گا سٹیپ بائی سٹیپ تو دوستو یہ تھا ایک ویڈیو اس حوالے سے کہ ہم بینک اسلامی کے تھروق کس طرح سے جو ہے وہ لون لے سکتے ہیں اپنے مکان کے لئے اگر آپ نے مکان پرچیز کرنا ہے اگر آپ نے مکان جو ہے تعمیر کرنا ہے یا اس کو ریپیر کرنا ہے وغیرہ وغیرہ تو ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی میں آپ سے جا چاہتا ہوں اللہ حافظ